میرا نام محمد صدام صدی اللہ علیہ وسلم اور میں ویہاڑی رتہ ڈیبا سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر شوہر بیوی کو پردہ کرنے سے روکے تو کیا بیوی کو اس کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے اس لئے کہ قرآنی حکمیں پردے گا قرآن میں حکم ہے حدیث پاک میں حکم ہے اس لئے وہ شوہر گناہ گار ہو رہا ہے ایسا کہہ کر یہ تو ولید بن مغیرہ کا پارٹ ادا کر رہا ہے یہاں وہ قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ گستاخی رسول کے بارے میں یہ ذکر ہے مَن نَعِلِّلْخَيْرِ بھلائی سے بڑا روکنے والا یہ جو لوگ بھلائی سے روکتے ہیں یہ سب اس میں آ رہے ہیں اس آیت کے تحت جیسے کہ داری نہیں رکھنے دیتے ہیں بعض لوگ گھر میں اکثر بلکہ نہیں رکھنے دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں کئی نیکیوں سے روکتے ہیں اچھی صحبت سے روکتے ہیں اچھی صحبت بھی نیکی ہے کہ ملہ بن جائے گا مولویوں کے پاس رہے گا یہ سب مَن نَعِلِّلْخَيْرِ میں آ رہے ہیں بھلائی سے بڑا روکنے والا جو کہ صفت قرآن کریم نے ولید بن مغیرہ جیسے کافر کی بیان کی جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کافر کی اور تھا بھی گستاخی رسول بہرحال یہ کہ پردے سے شوہر کو روکنا نہیں چاہیے سخت گناہ گار ہے عذاب کا حقدار ہے اور توبہ اس پر فرض ہے اور پھر بھی اگر وہ بیوی ہے وہ اس کو یہ بات لڑا ہی نہیں کرنی چاہیے بیوی کو نرمی سے شفقت سے پیار سے حکمت عملی سے کہ میں تو اللہ اور رسول کا حکم اس نے پردہ تو کروں گی ہے بڑے حالات تو نازو کے نعوذہ بللہ اس میں خطرہ بھی ہے کہ کفریات وقت دے شوہر اور نکاہی ٹوٹ جائے اس کا اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو جاتا ہوں تو تاجب نہیں ہے ایسے خردماغ ہوتے ہیں بعض بیچاری وہ نیک بندی ایسے ان کے پلے بند جاتی ہے لیکن یہ کہ وہ آسیہ اور فرعون کا معاملہ یاد رکھیں فرعون کتنا بڑا کافر تھا کہ خدا خدای کا دعویٰ کرتا تھا وہ ظالم شخص تھا فرعون اور آسیہ اس کے گھر میں تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی مسلمان تھی ولیہ تھی یہاں تک کہ اس فرعون ظالم نے بے دردی کے ساتھ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا لیکن انہوں نے اف نہیں کی سبر کی اسلام نہیں چھوڑا دین نہیں چھوڑا تو بی بی آسیہ کی سنت ادا کرنی چاہیے اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے لڑا لڑی مارا ہماری شور شراپا چخم چاخ بغیرہ نہیں مچانی میں شور کو برا بھلا کہنا ہے اس سے ور مزید خرابیاں بڑھیں گی ہی سبرتو خزارہ فردوس آشقو آشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آسکے یہ کئی ایسی بیچاری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن کے آپ افسرہ کر رہے ہیں جن کا دینی ذہن ہوتا ہے پردے کا ذہن ہوتا ہے گھر میں نہیں تو وہ اسلامی بہنیں اس بات کی بہت خواہش رکھتی ہیں کہ ہمارے گھر کے جو مرد ہیں انہیں کسی صورت بھربانی کر کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لائیں اسلامی بھائی توڑی کوشش کریں بعضوں کے والی سب سختی کرتے ہیں پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں بعضوں کے بھائی بعضوں کا لڑ رہے ہوتے ہیں تو بعضوں کے شوہروں کا بھی شوہر کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے میں یہ جو امید سنت ارشاد فرما رہے ہیں اس پر آپ غور کریں گے میرے اسلامی بھائی مبلغین وغیرہ کہ جتنا زیادہ زیادہ ہم دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھائیں گے اور اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی محول سے بابستہ کریں گے انہیں اس طرح کے مساکت اور ایسا کوئی شوہر ہو جو یہ نہیں کرنے دیتا اور وہ ہوتا اس طرح مدنی مذاکرے میں اور دیکھ رہا ہوتا سن رہا ہوتا یا گھر پہ ہم نے مدنی چنل شروع کروا دیا ہوتا نہ کروانے کی صورت نہیں کہہ رہا اور وہ اس طرح بیٹھ کر سن رہے ہوتے اور عمیل سنت کی یہ باتیں ان کے کانوں میں آ رہی ہوتی کہ یاری کتنی نرمیوں پیار سے مجھے سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں یہ مدن اللہ کی رضا کے لئے پردہ کرنا چاہتی ہے اور اس طرح تو شاید اس طرح اس کے ذہن میں بات آ جائے اس کے دل میں بات اتر جائے والد صاحب کی بات سمجھ میں آ جائے تو دعوت اسلامی اور کے اسلامی بھائیوں دیگر عاشقانے رسول میری درخواست ہے آپ سے زیادہ دا اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی محل سے بابستہ کریں گھر گھر مدنی چینل شروع کریں دیکھیں ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور بہت زیادہ دینی چینل کے طور پر ذہن بنتا ہے اور دیکھا جاتا دیکھے جانے کے رجحان ہوتا ہے تو جہاں دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل نہیں چل رہا آپ کے گھر میں خاندان میں بیلڈنگ میں پڑوس میں میلے میں علاقے میں شہر میں ملک میں پلیس مدنی چینل ضرور شروع کروا دیں اور مدنی چینل دکھائیے بھی انہیں بتائیے بھی ہمارے پروگرام آپ کو ملتے موبائل میں وہ سینڈ کیجئے اور اس طرح مدنی مذاکروں میں لائیے دعوت اسلامی کے دینی محل میں لائیں گے تو ان اسلامی بہنوں کو بھی بہت سکون ملے گا کہ اب ہماری بات سونی سمجھی جا رہی ہے سیم پرابلم ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان بچاروں کے جو شادی ہوئی ہے وہ پھر ریسیز ہو گئی ہے کہ بعد اگر اس کو ماں تنگ کرتی ہے تو بہنس تانہ دیتی ہیں یا تو بی بی اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح کہ اسلامی بہنوں میں یہ دینی کام بڑھ جائے اور مزید بڑھ جائے اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی محل سے وابستہ کیا جائے تو ان بچار اسلامی بھائیوں کو بھی بھلا ہو جائے ان کو بھی سپورٹ مل جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اور کئی ایک کی اصلاح ہو چکی ہے مدنی چینل ہو سکتا ہے اب بھی کوئی پیغام آ جائے کہ ہم نے بھی مطلب یہ نہیں روکا تھا تو عبا گرتا ہوں اور اب نہیں روکوں گا کوئی بہید نہیں ہے کہ اس طرح پردے کے بارے میں سوال ہے آپ ایک کتاب مکتب مدینہ کی میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں پردے کے بارے میں تو یہ ایک طرح سے گویا وہ قرآن کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے جو روکتا ہے پردے سے تو یہ اللہ کے عذاب سے ہم سب ہی کو ڈرنا چاہیے مدینی چینل گھر گھر عام ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں کا قلعہ کما ہو جائے گا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مہار رمضان کے آمد آمد ہے الحمدلہ اور انشاءاللہ دو مدنی مذاکروں کی صورت اللہ نے چاہ تو ضرور ہوگی اثر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور وہی دعا افطار وغیرہ کی ترقیب ہوگی اور انشاءاللہ تراوی کے بعد بھی مدنی مذاکرہ قصد تو بلکل اس میں آپ نے ضرور بھی ضرور شرکت بھی کرنی ہے اور اس کو عام بھی کرنا ہے مدنی چینل کا سیزن آتا ہے رمضان میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ویورشپ جتنی ہماری رمضان شریف ہوتی ہے سارا سال شاید نہ ہوتی ہو اتنی ویورشپ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں تو اب ان کا مدنی چینل کی طرف رجعان بڑھ جاتا ہے کہ یہ مدنی چینل یہ ایک واحد چینل ہے جو ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے باقی تو کئی چینلز ایسے جو جہنم طرف کسیٹ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ کہ رجعان بڑھ جاتا ہے لوگوں کا تو اس میں ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو مزید ترغیب دینی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل دیکھیں اسلامی بینیں بھی دیکھیں اسلامی بھائی بھی دیکھیں تو انشاءاللہ نیکیوں کا سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا دعا افطار تو الحمدللہ اس میں تو میرا خیال ہے مدنی چینل دنیا میں فرسٹ ہوتا ہوگا اتنی مطلب ویورشپ اس کی ہوتی ہوگی میرا گمان خالی ہے کیونکہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے دیگر چینلز اگر دیتے بھی ہیں دعا افطار تو اس میں بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ایڈورٹائز آتی ہیں اس سے وہ بات نہیں بنتی پھر بھی پردہ ہو رہا ہے تو کبھی میوزیک سب چلتا ہوتا ہوگا کبھی کسی چینل کی دعا میں نے دیکھی نہیں ہے کبھی ویسے آپ پتا تو ہے نا اس نے مدنی چینل میں الحمدللہ ابھی تک تو کوئی ایڈ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سڑنگ دعا کلام یہ تو ایسا ہے کہ سارا سال جس کو کہنا ہے کہ انتظار ہوتا ہے ایسی پرسوز گڑیاں ہوتی ہیں دعا افطار کی کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو جن کو تجربہ ہم کو پتا ہے نہیں ہے تو اس سال زندہ رہنے کی دعا کریں کہ اللہ کرے رمضان ہم کو نصیب ہو جائے ہم دیکھیں گے دعا افطار اور دیگر یہ مدنی مذاکرے یا کہ جیسے نور برس رہا ہوتا ہے اتنا پیارا ماحول بن جاتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد